آرمی چیف جنرل آسم منیر آرمی چیف نے کراچی کی تاجر برادری سے بھی بات چیت کی اور ملک کی اختصادی ترقی میں کاروباری برادری اور تاجروں کے تعاون کو سراہا پاکستان دہریک انصاف کو مقصوص نششتوں کا رلیف نہیں دیا جا سکتا دہریک انصاف نے کسی فارم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مقصوص نششتوں کے فیصلوں کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا سپریم کورٹ میں ایک آن ازرسانی درخواست دار کر دی موقف اختیار کیا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ دعویٰ نہ کرنے والوں کو پارٹی یا ریلیف نہیں دیا جا سکتا آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی مایات تین دن ہیں سپریم کورٹ نے ارکان کو پندرہ دن دیکھ کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا آزاد ارکان نے سنی تحاد کانسل میں شمولیت کے بیانے حلفی جمع کر آئے تفصیلی فیصلے میں عدالت نے اکتالی سرکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا سپریم کورٹ تشریح کی آرمی آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی رولز چوران میں انتخابی نشان والی سیاسی جماعت کے لیے ہے الیکشن کمیشن نظرسانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتنا دیا جائے الیکشن کمیشن کی استعداد مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن اور دیگر کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع سمات چار اکتوبر تک ملتوی جسٹس راہل کامران شیخ نے شہری منیر احمد کے درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے مطابق آٹھ رکنی جڈیس پر بھی فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا درخواست میں موقع قومی اسمبلی میں حکومت اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی آزاد امیدوار آدل بازعی نے مسلم لگنون میں شمولیت اختیار کر لی ایوار میں حکومت اتحاد کی سیٹے دو سو پندرہ ہو گئی آدل بازعی کوئٹا سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے تھے لیفٹنین جنرل محمد علی سیکیٹری دفاع تائیونات وزیر آزم شہباز شریف نے لیفٹنین جنرل محمد علی کی تائیوناتی کے منظوری دے دی لیفٹنین جنرل محمد علی کی تائیوناتی دو سال تی ماہ کے لیے کی گئی ہے تائیوناتی کے اطلاع کی اقام مکتوبر سے ہوگا اکتیس دیسمبر دوہزار چھبیس تک بطور سیکیٹری دفاع فرائد سر انجام دیں گے سٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سٹریٹ بینکو آئی ایم ایف کی پہلی قسط موصول ترجمان سٹریٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف کے جانب سے ایک ارب دو کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالرز وصول ہو گئے وصول شدہ رقم تین اکتوبر کو مرکزی بینک کے ذرے مبادلہ زخائر میں ظاہر کے جائے کی وفاقی حکومت کا مزید سرکار ادارے بند کرنے کا فیصلہ تجاویز تیار وزارت سنت و پیداوار کے ادارے کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں کو بند کرنے کے نشاندہی ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا حجم اور اخراجات کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر کام ہو رہا ہے تجاویز میں اداروں کو بند کرنا نچکاری اور ضم کرنے سمیت دیگر اختامات شامل ہیں خیب بختن خواہ حکومتگاہ ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے چند نقاط پر تحفظات کا اصحار مشہور خزانہ معزل مزمیل اسلم کا کہنا ہے کہ صوبائی کابینہ نے تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی ہے تحفظات پر وفاقی حکومت کے وضاحت وزیرالہ کے پی کو پیش کے جائے گی کے پی کابینہ نے ایم ایف پیکج کی منظوری کو خوش آئند کرا دیا ہے سیلز ٹیکس کی مطمئن چانتی سو ارب کا ٹیکس گیپ ایف بی آر کا کاروبار کی تمام مراحل کو دستاویزی شکل دینے کا فیصلہ ریجسٹریشن سے انکار پر کاروبار سرب مہر دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا پچیس کروڑ سالانہ ٹرن آور والے منفیکٹرز اور ہول سیلرز زد میں آئیں گے ریجسٹریشن نہ کرانے والے ڈسٹریبیوٹرز بھی اسی کیٹیگری کا حصہ ہیں دس کروڑ سے زائد ٹرن آور والے ریٹیلرز بھی ایف بی آر کے ریڈار پر ذرائع کے مطابق ریجسٹریشن نہ کرانے کی صورت میں تمام پابندیوں کا اطلاق ہوگا پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو اپنی ترامیم لانے کی تجویز دے دی تجویز نیر بخاری قصر ابراہی میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے والے وفد نے دی ملاقات میں آئینی ترامیم پر باتچیت آئینی عدالت کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے وقلہ کا احتجاج ممگنہ آئینی عدالت کے قیام کے خلاف نعرے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئینی پیکج کا مقصد صرف سیاہ عدالت کا قیام ہے یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا لطیف خوصہ بولے ہم جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں کسی کی فستائیت نہیں چلے گی اگر آزاد عدلیہ نہیں تو انصاف کا حصول ناممکن ہوگا ہم پاکستان کی جمہوریت کو بچائیں گے شویب شاہین نے کہا کہ جمہوریت کو تماشا بنا دیا گیا ہے تین لوگوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے آئین کو روندہ ہے سپریم کورٹ کی بھی اختیار کو خاتم کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کا آج راول پنڈی میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ شمالی بنجاب کے تمام وحد داران کو ٹاسک سوم دیا گیا دس ازلا کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو سو سو کارکنان ساتھ لانے کے ہدایت نقامی رہنماؤں کو کارکنوں کی رہائش کھانے کا بندوبست کرنے کا کہہ دیا گیا پولیس کی بھی شہر بھر کے تمام ہوتیلز اور سرائے کی نکھرانے لاہور میں بادلوں کی انٹری مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش مال روڈ، بھارٹی گیٹ، موڈل ٹاؤن، ٹاؤنشپ، علامہ اقبال ٹاؤن، کوٹ لکت، کلمہ چوک، کنال، جیل روڈ اور دیگر علاقوں میں بادل برسے تیز ہواوں کے ساتھ بارش شروع ہوتے ہی متعدد فیڈس ٹرپ ہو گئے لاہور میں مزید بارش کی پیشکو نیب ترامیم کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست بات ضابطہ سامات کے لیے منظور لاہور ہائی کوٹ کا وفاق کی حکومت اور دیگر فرقین کو نوٹس جواب طلب کر لیا اگلی سما پر اٹارنی جنرل بھی عدالتی معاملت کے لیے طلب وکیل اثر صدیق نے دلال دیئے صدارتی آرڈیننس ہنگامی صورتحال میں ہی جاری ہو سکتا ہے ترمیم بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی گئی ہے عدالت صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب ترامیم قل ادم قرار دے ایک سو نوے میلین پارم ریفنس کی اڈالیا جیل میں سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈالیا جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا گیا ملزمہ کے وقیل اسمان گل کی آخرین گواہ پر جرا سمات آج پھر ہوگی سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف اسلامباد میں صرف ایک مقدمہ درج ہے وفاقی پولس نے ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ڈیپٹی آٹارنی جنرل نے کہا کہ بشرا بی بی کے خلاف ای فائی اے میں توشہ خانہ ٹوکیس ہی درج ہے جسٹس میاغل حسن اور انگزید نے ریمارکس دیئے جو بھی مزید کیس ہوگا سٹیٹ کاؤنسل بتائیں گے حدالت نے کیسوں کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے بشرا بی بی کی درخواست نمتا دی وزرعالہ پنجاب کا صبح بھر میں سکول بیلڈنگز کی چیکنگ کا حکم مختوش اور خستہ حال امارتوں میں بنے سکول سیل کرنے کی حداد مریم نواز کہتی ہے عوامی امور پر نظر ہے تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ کچھ سالوں میں شکایات برقرار نہیں رہیں گی شاہ باش دنے میں کنجوس نہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنا نہ پڑتا ہے وزرعالہ سے مظفرگڑ کے ارکان اسمبلی کے ملاقات عوامی نمائندوں کی تجاویز پر مرکزی روٹس کی تعمیر و مرمت اور بحالی یقینی بنانے کا حکم مظفرگڑ کے مرکزی علاقوں میں تجاویزات اور ناقص صفائی پر اظہار برہم